جب کچھ نہیں تھا بھگوان شیر تھے اور انہوں نے اس دھرتی پہ جیون کو لائے اور وہی اس کو مدھونس کرتے ہیں تو جو ان کا ڈمرو ہے اس کا بہت بڑا مہاتمیہ ہے ہمارے سنگیت میں ہمارے بھاشا میں کہتے ہیں کہ جو دو طرح کا ناد ہے ایک ہے جو ہمارے بجانے سے کوئی دھونی اتپن ہوتی ہے اور ایک ہے جو پورے وشو میں پورے برمہنڈ میں سمایا ہوا ہے اس ناد کی دھونی وہ ڈمرو کی دھونی ہے اور بھگوان شیر نے جو ڈمرو کو بجایا ہے تو اس سے بھاشائیں بھی بنیں اس سے شبد بنیں ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکشر بھگوان ہے اس میں سے اکشر پیدا ہوئے اس میں سے سور پیدا ہوئے آئی اونہ رلی کا ام آو چاہی آو رٹ لڑ یا منگاڑا نام جبھایا گھڑے دا سے جبھا گھڑے دا سے کھاپا چٹھتا 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 ہوا کپایا شچچچا رہا یہ چودہ سوٹر ہے اب دیکھیں اس کے اندر کیا بھاؤ ہے کیا بھید ہے کہ آئی او اے اے او او یہ سب سور ہے ہندی میں آئی یہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ سور ہے اس کے بعد بینجن ہے اور سور بینجن کے اندر لے چھپا ہوا ہے تال پانچ جاتی ہے لے کی چٹوستر کھنڈ تھی شرمیستر شنکین چیار ماترہ پانچ ماترہ چھ ماترہ سات ماترہ اور نو ماترہ وہ بھاؤ ہون شنکر نے اپنے ڈامروستر ہی پчноکہ which remove Jerusalem پہنچ ماترہ پہنچ ماترہ پہنچ ماترہ پہنچ ماترہ کہتے ہیں شیو پنچ مکھی ہے سنسار کے نرمان کرتا اور سنگھا رگ بھی سنگیت شاستری کہتے ہیں کہ شیو کے پانچوں مکھوں میں پرتیک مکھ سے ایک ایک راگ کی اتپتی ہوئی پورو مکھ سے شری راگ جس کا ورنن رگویت میں ہے شری راگ دکشین میں چلتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا جو دکشین ویباغ ہے وہ پورا گرینری سے بھرا ہوا ہے چاروں طرف جو ہے ناریل کے پیڑ ہے نا جانے کتنی گرینری ہے کیا کیا ہے تو بڑا مزا آتا ہے جب ہم دکشین کی طرف جاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی